پی آئیے تیارہ حادثے کی تحقیقات میں اہم پیش رکھ کوکپٹ بوئس ریکارڈر اور فلائی ڈیٹا ریکارڈر کا ڈیٹا حاصل کر لیا گیا ائر بس حکام کے مطابق ڈیٹا کی جانچ پرطال کا کام شروع سی بی آر اور ایف ڈی آر ڈیٹا سے تحقیقات میں مدد ملے گی ادھر کپتان کی خلاف ورزیوں سے متعلق رپورٹ جاری ایڈیشنل ڈائریکٹر آپریشنز افتخار احمد کی جانب سے شعبہ سیفٹی کو خط لکھا کہ ائر ٹرافک کنٹرول کے ہدایت کے باوجود کپتان نے لینڈنگ نہیں کی قطر ایویز نے پاکستان کے لیے اپنی تمام پروازیں منسوخ کر دی ذرائع کے مطابق سیول ایویشن اوثورٹی نے قطر ایویز کو پاکستان میں لینڈنگ کی خصوصی اجازت دی تھی قطر ایویز نے دوہا سے پاکستان کی آج آنے والی پروازیں روکتی کرونا نے صوبائی وزیر غلام مرتضہ بلوچ کی جان لے لی سندھ کے وزیر برائے کچھی آبادی کئی روز سے کراچی کے نجی اسپتال میں زیر علاج اور وینٹی لیٹر پر تھے غلام مرتضہ بلوچ کی آبائی علاقے فقیر محمد گوٹ گڈاپ میں نماز جنازہ انتقال پر آسف زرداری بلاول بھٹو عمران اسماعیل مراد علی شاہ سردار عثمان بزدار اور دیگر شخصیات کا اظہار افسوس پیپلز پارٹی کے سیکیٹری اطلاعات مولا بخش چاندیو بھی کرونا سے متاثر گھر میں آئیسو لیٹ ہو گئے اہلیہ اور بیٹے کا ٹیسٹ بھی مصبت آ گیا وفاقی سیکیٹری ساجد یوسف آنی کا ٹیسٹ بھی پوزیٹیو آنے پر وزارت تعلیم سیل کر دی گئی ملک میں چوبیس کھنٹے میں تین ہزار نو سو آرٹیس کیسز کا نیا ریکارڈ متاثرین چیہتر لاکھ تین سو اٹھانوے تک جا پہنچے مزید اٹھتر مریضوں کے دم توڑنے سے اموات ایک ہزار چھائسو اکیس ہو گئی کراچی میں پبلک ٹرانسپورٹ آج سے بازابطہ طور پر چلے گی ایس او پی جاری ماسک کا استعمال لازم تین فیٹ کا فاصلہ برقرار رکھنا ہوگا ماسک اور سینیٹائزز کی دستیابی ٹرانسپورٹر کی ذمہ داری ہوگی ہر مسافر کا ٹیمپریچر چیک کرنا ہوگا خانسی اور بخار میں مبتلافرات سفر نہیں کریں گے نسپ نشستیں خالی رکھنا ہوں گی کرائے کے لیے کیش باکس رکھنا ہوگا اساس اجاد کیس شہباز شریف کے ادم پیشی پر ناب کا موڈل ٹاؤن اور جاتی عمرہ میں گھر پر چھاپا اوپوزیشن لیڈر ہاتھ نہ آئے ناب ٹیم کے ساتھ پولیس کی بھاری نفری بھی پہنچی اہلکار دو گھنٹے تک موجود رہے نون لیپ کے کئی رہنما اور کارکن بھی پہنچے ناب کے خلاف نارے بازی پولیس کے ساتھ دھکم پیل بھی ہوئی تو دلہ ہار ہائی کوٹ میں شہباز شریف کی عبوری سمانت کی درخواست پر سمات آج ہوگی میرا مناظم ہے میں اسے اٹھارہ ہزار تنخواہ دیتا ہوں یا بیس ہزار تنخواہ دیتا ہوں اس کے اکاؤنٹ کے اوپر میں نے اس کے نام پر میں نے اکاؤنٹ کو کھولا ہے اور اس اکاؤنٹ سے میں نے اپنی کسی دوست سے رقم لے کے اس میں جو ہے وہ میں نے جمع کروائی ہے بتائیں کس جرم اور کس قانون کے تحت آپ مجھے پرچیل کرے گے بتائیں میں اس کا آگے کیا جواب دوں ایسے یہ تو ایکسپٹنٹ سب نہیں نہیں آپ شہزاد اکبر شہزاد اکبر سے آپ پوچھ لیں ملازم کے نام پر اکاؤنٹ کھولنا کوئی جرم نہیں نون لی کے رہنما رانا سناولہ کی منطق کہا کہ اپنے ملازم کے اکاؤنٹ میں پیسے رکھ دینا بھی کوئی جرم نہیں پروگرام ہارٹ ٹاک میں گفتگو وفاقی وزیر علی زیدی بولے یہی تو نیپ کا کیس ہے جس کا اعتراف رانا سناولہ کر رہے ہیں رانا سناولہ نے منی لانڈرنگ کا اعتراف کر لیا نواز شریف کی تصویر کا وفاقی کا بینہ کے اچلاس میں تذکرہ عرقین نے کہا نواز شریف ملک کا بیڑا غر کر کے باہر سیرو تفریق کر رہے ہیں ایسے لوگوں کو شرم بھی نہیں آتی وزیر آزم عمران خان کا بھی تبصرہ ادھر وزیر سہت پنجاب نے نواز شریف کی میڈیکل ریپورٹس کے مطالق فواد چوہدری کا موقع فت مسترد کر دیا یاسمین راشق نے کہا نواز شریف کے مرض کی تشخیص ہوئی ریپورٹس پر کسی انکوائری کی ضرورت نہیں ہے کوویٹ نائنٹین کے لیے صوبوں کو وینٹی لیٹرز اور حفاظتی سامان کی ساتھویں کھیت کی ترسیل شروع پنجاب، خیبر پختونخواہ اور بلوچستان کو آئی سی ایو وینٹی لیٹرز اور بائی پیپ محصول کرجمان این ڈی ایم اے کے مطابق چاروں صوبوں کو دس دس وینٹی لیٹر اور دس دس بائی پیپ دیے جا رہے ہیں آزاد پشمیر اور گلگت بلتستان کے لیے بھی دس دس بائی پیپ مختص دنیا بھر میں کرونا سے اموات کی تعداد 3,86,638 پہنچی کرونا سے عالمی متاثرین 74,47,842 ہو گئے امریکہ میں گزشتہ 24 کھنٹوں میں 986 افراد حلاق ہوئے مجموعی تعداد 1,7,891 ہو گئی برطانیہ میں مزید 324, چرمنی 25 اور اکلی میں 55 حلاقتیں دنیا بھر میں کرونا کے 29,51,205 مریز زہدی امریکہ میں پولیس کی ہاتھوں سیاہ فارم کی موت کے خلاف آٹھ فے روز بھی ہنگامی سیوٹر میں مظاہرین اور پولیس میں جھڑپیں کئی زخمی ہوئے نیو یوک میں دکانوں میں لوٹ مار کے بعد دوبارہ کرفیو نافذ مشتہیل افراد نے پولیس اہلکار کو گاڑی سے کچل دیا ویگرس اور سینٹ لوئیس پہ پانچ اہلکاروں کو گولیاں مار دی مختلف شہروں میں ہزاروں افراد گرفتار امریکی صدر کا نظر آتش کیے گئے چرچ کا دورہ امریکہ میں سیاہ فارم شہری کی پولیس کے ہاتھوں حلاقت واشنگٹن کے میئر موریل بوسر کا فوج کی تائیناتی پر عدی عمل کہا وہ شہر میں مسلح فوج اور نیشنل گارڈز کی تائیناتی کے خلاف ہیں احتجاج کی حمایت کرتے ہیں مگر لوٹ مار اور عملہ کو نقصان پہنچانے کے حق میں نہیں ادھر نیو یورک میں نرسز اور طیبی عملے کا گٹنے ٹیکر مظاہرین کے ساتھ اظہار یک جہتی نرسز مظاہرین کے ساتھ شامل پولیس کے خلاف ناری بازی ہوئی انتہا پسندی کو فروغ دینے والی بھارتی حکومت کو شدید دھچکہ مسلح کشمیر پر دنیا نے بھارتی موقف مسترد کر دیا جورپین پارلیمانی عراقین نے مسلح کشمیر پر جورپ کے اقدامات کو ناکافی قرار دے دیا نائب صدر سمیت پندرہ عراقین کا جورپین کمیشن کے صدر کو خط مقبوضہ کشمیر اور بھارت میں مسلمانوں پر تشدد بند کروانے پر زور کہا بھارت کو عالمی قوانین کی پاسداری پر مجبور کیا جائے شماری وزیرستان کے علاقے زبر جان کوٹ میں مدرسے کی چھت گر گئی ملبیت علی دبکر سات بچے جانبہاک تیرہ زخمی پولیس کے مطابق جانبہاک اور زخمی بچوں کی عمریں دس سال سے کم ہیں زخمیوں کو ٹول اسپتال منتقل کر دیا گیا بحیرہ عرب کے جنوب مغرب میں سمندری توفان نسارگاہ بحکمہ موسمیات نے تیسری ایڈوائزری جاری کر دی توفان کراچی کے جنوب مغرب میں گیارہ سو کلومیٹر کے فاسطے پر ہے شدت آج رات بڑھنے کا امکان ہے تحال پاکستان کی ساحلی پتی کو کوئی خطرہ نہیں ادھر ماہیگیروں کو چار جون تک گہرے سمندر میں جانے سے گریز کی ہدایت کر دی گئی کرونا کی وجہ سے بند کرکٹ کے دروازے بھی کھلنے کو تیار انگلینڈ کا ویسٹ انڈیس کے ساتھ سیریز کا باقاعدہ اعلان ویسٹ انڈیس کارپ نار جون کو انگلینڈ پہنچے گا کھلاڑیوں اور آفیشلز کو تین ہفتے قرنطینہ میں رکھا جائے گا انگلینڈ اور ویسٹ انڈیس کا پہلا ٹیسٹ آٹھ سے بارہ جولائی تو ہوگا انگلیش ٹیسٹ ویسٹ انڈیس کے بعد پاکستان کے خلاف بھی سیریز کھیلے گی اور روس کے دارالحکومت موسکو میں لاکڈاؤن میں نرمی مساجد گرچکھر اور دیگر عبادتگاہیں کھل گئیں لوگ احتیاطی تدابی اور سماجی فاصلے کے ساتھ عبادات میں مصروف ہیں موسیقی